اسلام علیکم دوستو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ سٹاک مارکٹ ہے گیمبل ہے اور اس میں پیسہ لگانا جو ہے وہ صرف نقصان ہی ہے تو آج ہم بیس سال کی پرفارمنس ٹاک مارکٹ کی دیکھیں گے اور پھر ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ واقعی گیمبل ہے نقصان ہے یا پھر اس میں انویسٹ کرنے کا کوئی بینیفٹ بھی آئے تو اس لیے اگر آپ کے جو جاننے والے دوست یہ سمجھتے ہیں تو آپ ان سے یہ ویڈیو شیئر کر سکتے ہیں مارکٹ کی پرفارمنس دیکھنے کے لیے ہم نے کیسی ہنڈرڈ انٹیکس کو چوز کیا یہ سو پاکستان کی بڑی کمپنیز ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں دوزار ایک میں اگر آپ دیکھیں تو یہ پندرہ پرسنٹ کے نقصان پہ گیا ہے مائنس ففٹین پرسنٹ مطلب اگر آپ نے سو روپے انویسٹ کیا ہے تو آپ کا جو ریٹرن ہے وہ پندرہ روپے کم ہوگا تو پچاسی روپے آپ کی ویلیو بچے گی لیکن اگلے سال آپ دوزار دو میں دیکھیں تو مارکٹ باؤنس کی ہے ایک سو بارہ پرسنٹ کا ریٹرن ملے مطلب سو روپے اگر آپ نے انویسٹ کیا ہے تو آپ کی جو ویلیو ہو جائے گی دو سو بارہ روپے ہو جائے گی مطلب ایک سو بارہ آپ کو ریٹرن ملے گا اس کے بعد دوزار تین میں پیسٹ پرسنٹ ہے دوزار چار میں انتالیس پرسنٹ ہے دوزار پانچ میں تریپن پرسنٹ ہے اور دوزار چھے میں کم ریٹرن ملے جو کہ صرف پانچ پرسنٹ ہے اس کے بعد دوزار سات میں پھر ریٹرن چالیس پرسنٹ کا ملے اور اس کے بعد دوزار آٹھ میں اگر آپ دیکھیں تو یہ مائنس 58 ہے یہ 2008 جو ہے یہ سٹاک مارکٹ پوری دنیا کی سٹاک مارکٹ جو ہے وہ کریش کی تھی یہ ڈاٹ کام کریش اس کا نام تھا تو اس کے وجہ سے پوری دنیا کی مارکٹ ڈاؤن گئی تھی تو یہ مائنس 58 اس لیے ہے زیادہ زیادہ جو ہے نقصان اس میں ریٹرن کا ہے اور اس کے بعد 2009 میں پھر مارکٹ باؤنس بیک کی 60% کا ریٹرن مل ہے اس کے بعد 2010 میں کم ہے 28% ہے اس کے بعد 2000 میں پھر نقصان میں گئی ہے اور 5% کا نقصان ہے اس کے بعد 2012 اگر آپ دیکھیں تو 48% 13 میں بھی 49% اس کے بعد 2014 میں 27% 2015 میں 2% صرف ریٹرن مل ہے 2016 میں دیکھیں تو پھر 25% بھوم کی ہے اس کے بعد 2017 اٹھارا دونوں میں نقصان ہے 2017 میں آپ دیکھیں تو 15% لاؤس ہے اس کے بعد 2018 میں 8% ہے اس کے بعد 2019 میں 9% پھر پروفٹ میں آگئی ہے مارکٹ اور 20 میں 7% ہے اور 21 میں پھر جو ہے وہ دو اراؤنڈ دو پرسنٹ کے قریب جو ہے وہ پروفٹ میں ہے مارکٹ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا چارٹ ہے یہ انڈ والے سالوں میں تھوڑا کم ہے اس چارٹ کو تھوڑا سا ہم سمرائز کرتے ہیں میں کچھ امپورٹن پوائنٹ آپ کو بتاتا ہوں سو پہلے نمبر پہ جو ہے آپ دیکھیں دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ لانگ ٹم کے لیے مارکٹ میں انویسٹ کرتے ہیں تو یہ بینیفیٹ ہی ہے سپیشلی کمپاؤنڈنگ سے اس کا زیادہ بینیفیٹ ہوگا تو آئی ہوپ یہ ویڈیو جو یہ سارا ڈیٹا آپ کو انکریج کرے اور آپ انویسٹنگ سٹارٹ کریں اور اپنے جاننے والے دوستوں کے ساتھ بھی یہ شیئر کریں کہ اگر وہ لانگ ٹم کے لیے انویسٹنگ کرتے ہیں تو ان کے لیے فائدہ مند چیز ہے سو اس لیے سب کو انویسٹنگ کرنی چاہیے سٹارٹ مارکٹ میں لیکن اچھی کمپنیز میں انویسٹ کریں